اسلام علیکم ایسے گھریلو ٹوٹکے جن کا جاننا بہت ضروری ہے اگر کھانا کھانے کے بعد کوئی پھل کھا لیا جائے تو اس سے دانتوں کی بیماری نہیں لگتی روٹی نرم بنانی ہو تو آٹا گوندتے وقت اس میں دو سے تین کترے لیمو کا رس ملا دیں یاد رہے کہ لیمو کا رس زیادہ نہیں ملانا نہیں تو آٹے میں کھٹاس آ جائے گی مزیدار اور کرسپی چپس بنانے کے لیے آلووں کو کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو کے رکھتے بنیں گے رات کے کھانے کے بعد گھر چوس لینے سے بدحضمی نہیں ہوتی اگر وقت کم ہو اور آلو جلدی اُبالنے ہو تو پانی میں تھوڑی سی حلدی ڈال کر آلووں کو اُبالے اس سے آلو جلدی اُبال جائیں گے اور وقت بھی کم لگے گا چاولوں کو زیادہ عرصے تک محفوظ کرنا ہو تو ان میں نمک لگا کے رکھتے اس طرح ان میں کیڑا نہیں لگے گا اور چاول زیادہ دیر تک محفوظ رہیں گے دودھ پلانے والی خواتین روزانہ گاجر کے جوس کا ایک گلاس پی لیا کریں سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑنے سے داغ ختم ہو جائیں گے اگر نظر کمزور ہو تو نہانے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگائیں تو نظر ٹھیک ہونے لگتی ہے رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی مسلسل پریشان رہنے سے جلد پر جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں قدمیں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو صبح و فجر کی نماز کے بعد آئیدل کرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے دیسی مرگی کا سوب کمزور سے کمزور آدمی کو بھی تندرست کر دیتا ہے شکرکندی کا استعمال چہرے کو صاف کرتا ہے اس کے علاوہ شکرکندی کا استعمال مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے خالی پیٹ ادرک کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا کچھی روٹی کھانے اور کچھا پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے انگور انگ انگ سے بیماری کو کھینچ لیتا ہے انگور کھانا بہت فائدہ مند ہے جن لوگوں کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے الرجی ہو جاتی ہو انہیں چاہیے کہ موں میں سبز الائٹی رکھ لیں اس طرح انہیں سانس کی بیماری نہیں ہوگی گوشت کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک جکھ لینے سے گوشت جلدی حضم ہو جاتا ہے اگر لیمو کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈال دیں اور اگر عام کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک شامل کر دیں اگر یخنی کو گاڑا کرنا ہو تو اس میں چند دانے چاول کے ڈال دیں یخنی گاڑی ہو جائے گی کیلے کے چھلکے کو چہرے پر مسلنے سے چہرے پر کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر اچانک کمر میں درد نکل آئے تو ٹخنوں پر چھٹکی کاٹیں درد غائب ہو جائے گا ریڑ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی علائچی موں میں رکھ لیا کریں گیس پتھ ہزمی اور دبلہ پن ہو تو انگور کے بائیس تانے ناشتے میں استعمال کریں اس سے میدے کے تمام امراض سے نجات مل جائے گی اگر کسی جگہ پر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر تیل گرم کر کے لگانے سے مچھر کے کاٹنے کا اثر ختم ہو جائے گا اور خارش بھی نہیں ہوگی اگر تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں لہسن کھانے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے شیعتین اور جراسیم کو دور کرنے کے لیے کلونجی کی دونی بہترین ہے اگر خون کی کمی ہو جائے تو دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اگر ہچکی نہ رکے تو نمک ملا پانی پی لینے سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی شلجم کھانے سے جسم میں خون صاف ہوتا ہے شلجم جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے پیٹ بھرنے لگے تو نہ ہاتے وقت تلوں کے تیل کے چند کترے ناف میں ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جائے گا خوشک کھانسی ہو تو کھجور کھا لیا کریں اگر بال جھڑتے ہوں تو تل کا استعمال زیادہ کیا کریں سردی کے موسم میں تل ویسے بھی مفید ہے شیر جیسی طاقت چاہیے تو تین چیزوں کا ضرور استعمال کریں شلجم کالے چنے اور لسوڑے اگر ٹیکہ لگوانے کے بعد متاثرہ جگہ پر سوجن ہو جائے اور درد میں آرام نہ آئے تو برف کی ٹکور کریں ادرکہ رس اور گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے چینی کھانے کے بعد گھر چک لیا جائے تو شوگر نہیں ہوتی سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں امید ہے کہ یہ ٹوٹکے آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اچھے ٹوٹکوں کے لیے اور ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ